اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احسان ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست محمد احسان دوستو جس طرح ڈراما ارتغرل غازی نے ہر دیکھنے والے کو اپنے اندر مائل کیا اور اتنی شہرت پائی کہ عالم اسلام کا ہر بڑھا نوجوان اور بچہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا اسی طرح ارتغرل غازی کے بیٹے عثمان کے نام سے ایک ڈراما بنایا گیا جس سے کرولش عثمان کے نام سے آپ سب جانتے ہوں گے کرولش عثمان کا سیزن ون تو آپ سب نے یقینا دیکھا ہی ہے مزید بات کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں تو چلتے ہیں اصل بات کی طرف اور اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ کرولش عثمان سیزن ٹو میں کیا ہونے والا ہے کون سے نئے کردار شامل ہوں گے اور کیا رول ادا کریں گے اور بات کریں گے ارتورل غازی کی کمیلے میں واپسی کا کیا اثر ہوگا اور گندوز ساجچی کا کیا کردار ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بامسی پہلی قسط میں شامل نہیں ہوگا لیکن کیوں اس پر بھی بات کریں گے آج کی ویڈیو میں جہاں سیزن ٹو کا اعلان ہوا وہی غازی ارتورل کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ان کی واپسی ہوگی اور ان کی واپسی پر تمام کرداروں پر اثر تو ضرور ہوگا یعنی کہ ارتورل اور عثمان غازی کے کردار کی علاوہ تمام کردار ایک حد تک محدود رہ جائیں گے اور اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ گندوز کا کردار آنے کی وجہ سے ساوچی بے کے کردار میں کافی اثر پڑے گا اور اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم ہے کہ ساوچی اور گندوز کے بچے بھی شامل ہونے جا رہے ہیں گندوز کی بیوی آئیشہ خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ واپسی کی راہ لیں گی اور اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ساوچی گندوز سے بڑھ کر عثمان غازی کا ہمدرد اور مددگار ثابت ہوتا ہے اس میں ایک طرف تو گندوز سرداری کے منصبت سے انٹری کرتے ہیں لیکن ساتھ کی ساتھ ان کا کردار محدود تر ہوتا جائے گا اور دوسری طرف ساوچی بے اپنا کردار ایک نارمل لیول پر لے کر آئیں گے لیکن لمحہ بالمحہ ان کا کردار پھیلتا چلا جائے گا یہاں تک کہ عثمان غازی کا ایک بہترین دوست قرار پایا جائے گا تو بات کریں گے ارتبال غازی کے کردار کی ان کا کردار بہت ہی محدود رہے گا شروع میں کچھ شاندار مناظر کے ساتھ انٹری کریں گے لیکن بعد میں اسے آہستہ آہستہ صرف سرداری تک محدود کر دیا جائے گا اور میدان سیزن ون کی طرح غازی عثمان کے ہاتھ میں رہے گا تو اب بات کریں گے بامسی کی آپ نے دیکھا ہے کہ سیزن ٹو کے پہلے اعلان میں بامسی نظر نہیں آئے جس میں صرف بہت سے کرداروں کے چہرے دکھائے گے تو یوں لگا کہ بامسی سیزن ٹو میں شامل نہیں ہوئے تو بات کرتے ہیں اس حوالے سے اور ساتھ ہی بہت سے پلیئر فارم نے یہ خبریں بھی شائع کی کہ بامسی اس سیزن میں بھی شامل نہیں ہوں گے لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ بامسی اپنے ذاتی کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے اعلان میں شامل نہ ہو سکے مگر سیزن ٹو میں اپنی شمولیت دکھائیں گے لیکن بات اب یہ ہے کہ بامسی سیزن ٹو کی پہلی ایک ساتھ میں نظر نہیں آئیں گے کیونکہ بامسی اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے غائب رہیں گے لیکن آخر میں ضرور نظر آئیں گے تو بات کرتے ہیں ویورز سیزن ٹو کی عثمان غازی کی ہونے والی پہلی جنگ کے بارے میں جو عثمان غازی بازن تینوں کے خلاف لڑیں گے اور اس میں آئینہ کولا کا جو اسسسٹنس ہے وہ آئے گا کولیا ڈوس اور وہ عثمان غازی کے خلاف جنگ کریں گے جو قلعہ عثمان غازی نے سیزن ٹو کی آخری ایک ساتھ میں فتح کیا تھا اس کو واپس لینے کی بربور کشش کریں گے اگر ہم تاریخ کا معاینہ کریں تو اس میں عثمان غازی اپنی دوسری جنگ ہار بیٹھے تھے اور وہ قلعہ بھی اپنے ہاتھوں سے ہار بیٹھے تھے آج کی مختصر سی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید نئے آنے والی ویڈیو تک اپنا مہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ